ہم دیکھتے ہیں مجالی سے نات ہوتی ہیں نات کی محافل ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر انہی جلسوں میں اسٹیجوں پر ناتخانوں پر یا خطیبوں پر یا اس طرح کے لوگوں پر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں اور وہ ایسے نچھاور کیے جاتے ہیں کہ سبحان اللہ دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے اور لینے کو بھی دل کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں یہ جو پیسے نچاور کیے جا رہے ہیں کسی ناتخاب پر یا کسی حقیب پر یا کسی صورتحال میں اس حوالے سے کیا حقم ہے یعنی کہ یہ اصل میں ہمارے ہاں رواج پڑ گیا اور یہ اچھا رواج ہرگز نہیں ہے یہ جو بندہ دے رہا ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی نیت کیا ہے تو اس کی نیت عام طور پر حدیعہ دینے کی ہوتی ہے حدیعہ دینے کے بھی آداب ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کی سیرت اور حیات مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیعہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے اور حدیعہ دینے کے طریقے اور آداب بھی سکھائے گئے ہیں کہ حدیعہ دیتے وقت انسان کو انتہائی عزت اور اخترام اور پروکار انداز سے پیش کرنا چاہیے تو اگر آپ کسی خطیب کو پیسے دینا چاہتے ہیں کسی ناتخہ کا کوئی جملہ آپ کو پسند آیا اور آپ اس کے اوپر اس کو کوئی حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے پیسوں کو اڑانا کہ جس طرح کسی غیر شریف محفل میں آپ جو ہے وہ ویل کے طور پر کسی کے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں یہ طریقہ کتان مناسب نہیں ہے اگر آپ نے اس کو حدیعہ دینا ہے تو جا کر اس کے ہاتھ میں عزت کے ساتھ پکڑا دیے جائیں اس کے سامنے جا کر عزت سے رکھ دیے جائیں یا اس محفل کے ختم ہونے کے بعد ان سے الیرگی میں مل کر ان کو پیش کر دیا جائے یہ ہے مناسب طریقہ شریعت کی روح سے آداب کے ساتھ حدیعہ دینے کا طریقہ یہ جو رسم و رواج بن گیا ہے اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے نہ یہ اس خطیب صاحب کی عزت ہے نہ اس ناتخہ کی عزت ہے اور نہ ہی دیکھنے والوں کیا کو اچھا تاثر جاتا ہے ہمیں اس بارے میں اپنے اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کرنے چاہیے اور اپنے عمل کو بھی درست کریں